السلام علیکم ویورز میں ہوں سعود منور اور میں آپ کو اپنے چینل سی ایچ الیکٹرونکس پر ویلکم کرتا ہوں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ تھوڑی سی انفرمیٹیو ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان میں جتنے بھی ایسی آ رہے ہیں ڈیسی انورٹر ایک ٹن اور ڈیر ٹن تمام جتنی بھی کمپنی ہیں تمام کی پرائس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد اس میں میں تھوڑی سی ایڈیشن جو ہے ان کی سپیسیفکیشن کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں گا جو جو مارڈلز میں آپ کو پرائس بتاتا جاؤں گا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی تھوڑی تھوڑی سپیسیفکیشن بھی بتاتا جاؤں گا تاکہ ایک ہی ویڈیو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو ایسی خریدنے میں پرچیس کرنے میں بہت آپ کو آسانی رہے اور آپ کنفیوز نہ ہو کہ کون سا اسی لینا چاہیے کون سا نہیں کس کی پرائس رینج کیا ہے کس کی کیا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سا فل ڈی سی انورٹر ہے اور کون سا کمپنی کا سٹینڈڈ موڈل ہے تو کچھ کمپنی کے فل ڈی سی انورٹر موڈلز ہوتے ہیں اور کچھ سٹینڈڈ موڈلز ہوتے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ ایکسپین کرتا جاؤں گا تو سب سے پہلے جو ہے ہم بات کر لیتے ہیں گری کی گری کمپنی کی گری کے اسیز کے بارے میں آپ کی پرائس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں گری نے اس سال اپنی ڈیٹرن کے اندر جو ہے ایک نئی سیریز لانچ کی ہے پولر انورٹر اگر آپ اس کا فل ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک اس کا ڈسکرپشن میں ہے اس میں میں نے اس کا ریویو فل کیا ہوا ہے تو اس میں دوسری جو سیریز ہے کمپنی کی وہ فیری سیریز ہے جو کہ لاسٹ چیر بھی تھی اور کمپنی اس سال بھی اس کو کانٹینیو کر رہی ہے ان دونوں سیریز میں ایک وائی فائی والا موڈل بھی آ رہا ہے اور ایک ویداؤٹ وائی فائی والا بھی اور جو کمپنی کی پولر سیریز ہے وہ سکسٹی پرسنٹ انرجی سیونگ والا موڈلز ہیں جو کہ سٹینڈرڈ سائز ہے کمپنی کا سٹینڈرڈ سائز انڈور اور سٹینڈرڈ سائز آؤڈور اور یہ کمپنی کے جو لاسٹ جو سیریز تھی اٹھارہ سی آئی ٹی ایچ اس کو ریپلیس کر کے کمپنی نے یہ سیریز لانچ کی ہے تو اگر اس میں ہم چینج کی بات کریں تو کمپنی نے اس میں جو ہے اپنا کلر چینج کر دیا ہے وائٹ کلر کر دیا ہے اور اس میں تھوڑی سی چینجز کی ہیں اور اس کی انرجی ایفیشن سیریز کو تھوڑا سا بڑھایا ہے اس میں کمپنی نے ایک ویڈاؤٹ وائی فائی بنایا ہے اور ایک وائی فائی بنایا ہے ہم ویڈاؤٹ وائی فائی اور وائی فائی کی ریٹ کی بات کر لیتے ہیں ایک ٹرن میں جو ویڈاؤٹ وائی فائی ہے اس کا جو موڈل نمبر ہے وہ آ رہا ہوگا سکرین کے اوپر بھی سب کے آ رہے ہیں تو جو ویڈاؤٹ وائی فائی ہے وہ آپ کو پرائیس سریز میں مل جائے گا سیونٹی تھاؤزنڈ کی اور اگر آپ ایک ٹرن میں اگر آپ لیں گے وائی فائی والا موڈل تو آپ کو سیونٹی تھاؤزنڈ میں پڑے گا اس کے بعد کاؤسٹ کرے گا اس کے بعد اگر ہم بات کریں ڈے ٹرن کے اندر ڈے ٹرن میں اگر آپ پولر انورٹر کا وائی فائی والا موڈل لیں گے تو آپ کو نائی ٹی وان تھاؤزنڈ نائن ہنڈڈ اور اگر آپ ویڈاؤٹ وائی فائی والا موڈل لیں گے وہ ایٹی نائن تھاؤزنڈ نائن ہنڈڈ میں ملے گا پرائسز جو ہیں وہ ویری بھی کر سکتی ہیں کہیں پہ آپ کو اس پرائس سے کم بھی مل سکتا ہے کہیں پہ اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے یہ ریجن کے حساب سے پرائسز ویری بھی کر سکتی ہیں اس کے بعد اگر ہم اس کی دوسری سیریز کی بات کریں تو دوسری کمپنی نے جو اپنی سیریز بنائی ہے وہ ہے فیری سیریز فیری سیریز میں جو کمپنی نے ایک ٹرن کے بات کر رہا ہوں ایک ٹرن میں کمپنی نے ایک وائی فائی والا موڈل بنایا ہے اس کی جو پرائس رینج کمپنی نے رکھی ہے وہ 83,000 کی پرائس رینج میں رکھا ہے 82 سے 83,000 اور جو اگر آپ ویڈاوڈ وائی فائی لے رہے ہیں تو آپ کو 77,000 کی پرائس رینج میں مل جائے گا یہ کمپنی جو فیری سیریز ہے وہ کمپنی کی جو ہے فلڈی سی انورٹر والی سیریز ہے تو اس میں جو یہ آپ کو تھوڑی سی مہنگی پڑے گی اس میں جتنے بھی کمپونٹس ہوتے ہیں وہ ڈی سی کمپنیز میں یوز کرتی ہے اس کے بعد اگر آپ اس میں ڈیٹرن کی بات کریں اگر آپ ویڈاوڈ وائی فائی لے رہے ہیں تو وہ آپ کو 98,000 کی پرائس رینج میں کاؤسٹ کرے گا اور اگر آپ وائی فائی والا لے رہے ہیں تو وہ آپ کو 1,12,000 کی پرائس رینج میں کاؤسٹ کرے گا اس کے بعد ہم جو ہے کین ووڈ کی ایسی کی بات کر لیتے ہیں پرائس رینج کے بارے میں کین ووڈ اس سال جو ہے اس میں دو سیریز بنائی ہیں ایک 60% سیونگ والی سیریز ہے اور ایک 75% سیونگ والی سیریز ہے جو 60% والی ہے وہ سٹینڈر سائز میں ہے اس میں آپ کا جو ہے کمپریسر جو ہوتا ہے وہ ٹی سینورٹ ہوتا ہے اور آپ کو وہ 80 سے 2000 کی پرائس رینج میں مل جاتی ہے اس میں اگر ہم موڈلز کی بات کریں تو اس سال کمپنی نے جو ہے اپنے موڈلز جو بنا رہی ہے وہ ای سپریم بنا رہی ہے ای سلیک بنا رہی ہے اور اس کے بعد ای ٹیک بنا رہی ہے اور اس کے بعد ای ٹیک ڈائمنٹ بھی بنا رہی ہے ٹیک ڈائمنٹ کے نام سے آ رہا ہے اگر ہم ان میں ڈیرڈ ٹن کی بات کریں تو یہ تمام موڈلز جو ہیں وہ آپ کو 80 سے 82,000 کی پرائس رینج میں مل جائیں گے یہ 60% سیونگ والی موڈلز ہیں اگر آپ اس میں جو ہے ون ٹن میں لیں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو جو ہے 68 سے 70,000 کی پرائس رینج میں یہ آپ کو موڈلز جو ہے مل جائیں گے اس کے بعد کمپنی کا جو اگلا موڈل ہے جو کہ 75% سیونگ والا ہے وہ ہے ایکو پلاس ایکو پلاس جو ہے وہ 75% سیونگ والا موڈل ہے کمپنی کا اور یہ جو ہے اگر ہم اس کو کہیں کہ بہت اچھا ایسی ہے کم پرائس رینج میں 75% والا اس کی جو کمپنی کی اگر ہم بات کریں ڈیٹن کی پرائس ہے وہ 96,000 ہے اور وہ آپ کو 92,000 کی پرائس رینج میں مارکیٹ میں مل جاتا ہے اس میں جو ہے کمپنی نے اپنے تین کمپنیٹس ہیں ان کو ڈی سی بنایا ہے جو پہلے میں نے 60% والے سیونگ والے موڈلز بتایا تھے اس میں جو ہے ان کا جو کمپریسر ہی ہوتا ہے وہ ڈی سی ہوتا ہے اگر آپ اس میں ایکو پلاس میں اگر آپ ایک ٹن والا لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو 72,000 کی 72 سے 74,000 کی کمپنی کا جو top of the variant موڈل کی بات کریں اس سمارٹ پلاس موڈل ہے جو کہ فول ڈی سی انورٹر کے اندر آتا ہے جس میں کمپنی جو ہے T3 کمپریسر یوز کرتی ہے اور فول ڈی سی انورٹر ہوتا ہے اس کے پانچوں کمپننٹ جو ہیں وہ ڈی سی ہوتے ہیں اس کی پرائس رینج کمپنی نے جو اس سال رکھی ہے وہ 1,17,000 ہے یہ آپ کو مارکیٹ میں 1,12,000 سے کرے گا تو اس میں میں ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں 75% میں کمپنی نے اپنا ایک نیا موڈل بھی آج لانچ کیا ہے تو وہ میرے مائنڈ میں آ گیا تو میں نے بتاتا چلوں وہ بھی اس کو بھی ایڈ کرتا چلوں تو وہ بھی 75% سیونگ والا ہے اس کا جو موڈل ہے وہ e-comfort ہے 1841 اس کا جو موڈل نمبر ہے یہ کمپنی نے ایک ٹن اور ایک ٹن دونوں میں لانچ کیا ہے اگر ہم اس کی پرائس کی بات کریں تو e-comfort جو ہے اگر ایک ٹن میں لیں گے تو وہ 72,000 کا ہے اور اگر آپ اس کو ڈی ٹن میں لے رہے ہیں تو وہ 93,000 کا ہے اس کے بعد ہم Orient کمپنی کی پرائس رنج کے بارے میں بات کر لیتے ہیں Orient اس سال اپنی دو سیریز موڈل بنایا ہے ایک ٹن کا اس کی جو پرائس رنج ہے وہ 65,000 ہے جو آر بیٹ کے نام سے بنائے اور اگر آپ ڈی ٹن میں لینا چاہ رہے ہیں تو اس کی جو پرائس رنج کمپنی رکھی ہے وہ 78,000 80,000 کی پرائس رنج مرکی مل جائے گا اس کے بعد اگر ہم بڑے انڈور کے باز کریں تو بڑے انڈور میں کمپنی نے 6 موڈل بنائے ہیں اس میں 5 موڈل جو ہیں وہ جو ہے وائٹ کلر کے اندر ہیں اور ایک موڈل جو سپریم بلیک میرر موڈل ہے بلیک میرر کے اندر ہے اس کی پرائس رنج تھوڑی سی زیادہ جو پانچ وائٹ کلر کے اندر موڈل بنائے ہیں ان کا پہلے میں بتا دیتا ہوں اگر آپ اس موڈل سکرین پر آ رہے ہوگا روائل ہے میک میک تو اگر آپ ایک ٹن میں لیں گے تو آپ کو 70,000 میں پاسٹ کرے گا اور اگر آپ ڈی ٹن میں لے رہنا ہے اس کی جو کمپنی پرائس ہے وہ 96,000 ہے وہ آپ مارکیٹ میں کم پرائس رنج میں مل جائے گا اور اس کے بعد اگر آپ اس کو ایک ٹن میں لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو 73,000 کی پرائس رنج میں مل جائے گا تو یہ تھا موڈل پرائس رنج باقی تمام موڈل کپر کے اندر ہیں گولڈ فین کے اندر پیور فل بیٹ یو کے اندر لانگ ایر تھو ہیں تو ان کی جو سپیسی موڈل بنائے ہیں جن میں کروس پرو ہے ایلی گنس ہے اورا ہے ایک آنو پلس ہے این 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 پانچ موڈل ہیں ان میں جو ان کا کروس پرو ہے وہ بلو فین کے اندر آتا ہے اور جو نیچے والے چار موڈل میں نے آپ کو بتائیں ہیں یہ گول فین کے اندر آتے ہیں انڈور کے اندر موڈل آپ نے بنائے ہیں اگر ہم پرائس رنج کے بات کریں تو پروز پرو کی 78,000 ہے ایلی گنس 76,000 سے 78,000 پرائس رنج ہے اور ایکانو پلس یہ 70,000 کی پرائس رنج میں مل جائیں گے اور اینر کون 80,000 کی پرائس رنج میں ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں جو کہ T3 کمپریسر کے اندر آتا ہے تو اس میں اس کی پرائس رنج ہے 86,000 سے 88,000 کی پرائس رنج ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ہائر کمپنی کی ہائر کمپنی نے اپنے جو ہیں اس سال دو نئے موڈل لانچ کی پچھلے سال بھی کمپنی مراری تھی اس سال بھی کمپنی نے اس continue کی ہے پھر 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 موڈل سیریز موڈل سیریز موڈل موڈل نمبر ہوگا 12 HFM جو سکرین پر بھی آ رہا ہوگا AC AE AD یہ تین موڈل بنائے ہیں اگر ہم ان کی price range کی بات کریں تو یہ 70,000 ہے جو کمپنی کے MRP پرائس ہے اور اس کے بعد یہ وائٹ کلر میں ہوں گے بڑے انڈور کے ساتھ بنائے ہیں کمپنی نے اپنے دونوں نئی سیریز بڑے انڈور کے ساتھ بنائی ہیں پیور کپر کے اندر ہیں گولڈ فین ہیں اس کے بعد ان کے دوسری سیریز پرل سیریز پرل سیریز کمپنی نے کلرز بنائے ہیں اس میں کمپنی نے اپنے دو سے تین کلرز بنائے گولڈن سیلور اور بلیک پرل سیریز کا اگر ایک ٹن کی بات کر لیں تو اس میں سپیسی وکیشن آلموس سیمی ہیں یہ فل ڈیس انورٹر کے اندر آ رہے ہیں اس کے بعد ہم بات کر لیں دیٹن کے اندر تو اسی طرح کمپنی نے پرل اور مارویل سیریز دونوں بنائی ہیں تو آپ کو نائنٹی تھاؤزنڈ میں کسٹ کرے گی جو کلر کے اندر ہے بڑے انڈور کے ساتھ لانگر ائر تھو اس کے بعد اگر آپ مارویل سیریز کی بات کریں وہ آپ کو 89,000 کی پرائس رینج میں مل جائے گی 1,000 کا پرائس کا فرق ہے جو کمپنی نے کلر کی وجہ سے رکھا ہے اگر آپ ان کا فل ڈیٹیل ریویو دیکھنا گری کا بھی کی نووڈ کا بھی تمام کمپنی کے جو نئے مارویل لانچ ہوئے ہیں تمام کا ریویو جو میں نے کیا ہوا ہے ان کے link موجود ہے اگر کوئی دیکھنا چاہتا تو وہاں سے جا کے دیکھ سکتا ہے اس کے بعد ان کا فل ڈیس انورٹر ہے پاکستان کا وائد موجود ہے جو کسی اور کمپنی میں موجود نہیں ہے جو کے پیچھے بھی ڈسپلے ہے تو یہ کمپنی کا top of the line ویرین کنسی کیا جاتا ہے اگر ہم اس کی پرائس رنج کی بات کریں ڈی ٹن کے اندر وہ ایک لاکھ تین ہزار ہے اور اگر آپ اس میں ایک پیچھے continue کی ہیں اور کچھ نئے models بنائے ہیں اس میں کمپنی کے تین models تین categories ہیں ایک ان کا 60% saving والا ہے 65% 70% saving والا model ہے تو ان کا 60% والا ہے اس میں دو models ہیں Arctic and Apex ان کا اگر ایک ٹن کی بات کریں تو یہ 6,000 کی پرائس range میں آپ کو یہ models مل جاتے ہیں پیور کپر کے اندر ہوتے ہیں پیل کمپنی 10 سال اپنی وارنٹی کلیم کرتی ہے اور 2 year PCB kit اس کے بعد اگر ہم ان کا بات کریں بڑے اینڈور یہ جو Apex اور جو Apex تھا Arctic اور Apex تھے یہ چھوٹے اندور کے اندر آتے ہیں models وہ ہیں fit white and fit chrome دونوں ایک ہی جتنے ہیں صرف color کا فرق ہے fit white میں آتا ہے اور white shape ویسے ہی ہوتی ہے اور side ویسے chrome لگا ہوتا ہے black color کا اگر آپ اس کا مکمل review دیکھنا جاتے ہیں تو پیل کے تمام models کا review بھی fit white 82,000 اور fit chrome 83,000 میں مل جائے گا بات کر لیتے ہیں پہل jumbo AC جو full DC inverter ہے جس EER ratio پاکستان میں best AC آرہی اندر 3.8 سے 3.9 something جو EER ratio آرہی ہے جو full DC inverter ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو ایک ton پر پر 74,500 مل جائے گا کمپنی پر سی زیادہ ہے یہ مارکیٹ میں مل جائے گا اس کے بعد ہم بات کر لیتے پینا سونک پینا سونک پیلے جو ان کے آرہے تھے سی بی یونٹ سے جو امپورٹ ہو کے آرہے تھے ملیشیا سے وہ موائدہ ہو گیا ہے پیل کمپنی کے ساتھ جو ان کا بڑا انویسٹر بھی ہے وہ ان کے ساتھ ان کی کمپنی جو کلیم کا مسئلہ آرہا تھا لیکن اب پیل کے آگیا تو پیل کلیم سینٹر پورے پاکستان میں بہت اچھا ہے تو ایک یہ بھی آپ کے پاس اچھی چوائز اگر آپ فول DC انویسٹر پہ آنا چاہتے ہیں تو پیل سونک میں اگر آپ لیں گے وہ تی تی کمپیسر کے اندر آرہا ہے اگر اگر ایک ٹن کی بات کریں تو 72 سے 74 000 کی مل جائے گا اگر ہم ڈی ٹن کی بات کریں تو وہ 93000 کی پرائس رینج میں آپ کو مارکیٹ میں اس سال مل جائے گا تو یہ تھے تمام جتنے بھی پاکستان کے سیلنگ موڈلز ہیں تمام کی پرائس رینج جو میں نے آپ سب کے بارے میں بتایا ان کی تھوڑی آپ کو سپیس فکیشن بھی بات دیں باقی تمام کمپنی کے سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ